پیپل کے پیڑ کی ایک اتپ آتما گامو کے اس چھوڑ پر ایک پورانا پیپل کا پیڑ تھا جس کے بارے میں کئی کہانیاں پرچلت تھیں کہتے ہیں کہ اس پیڑ کے نیچے رات کو کوئی نہیں جاتا کیونکہ وہاں ایک اتپت آتما کا واس ہے رات کے اندھیرے میں جب ہوایں تیج چلتیں تو پیڑ کی پتیاں اور ڈالیاں ہلتیں مانو کوئی رو رہا ہو گامو کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ بہت سال پہلے اس پیڑ کے نیچے ایک سادو تپسیا کرتے تھے ان کی مرتیوں کے بعد ان کی آتما وہیں اٹک گئی ایک رات گامو کے ایک نڈر یوک نے تائے کیا کہ وہ اس رہسے کا پردفاش کرے گا اس نے اپنے مطروں کے ساتھ اس رات پیپل کے پیڑ کے پاس جانے کا ساحذ جھٹایا جیسے ہی وہ پیڑ کے قریب پہنچے انہیں ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ محسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو یوک نے حمد کر کے پیڑ کے نیچے دیپک جلایا اور دھیان کرنے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اسے ایک دھندھلی آکرتی دکھائی دی جو دھیرے دھیرے ساف ہوتی گئی وہ سادو کی آتما تھی آتما نے یوک سے کہا میں اس پیڑ سے بندھا ہوا ہوں کیونکہ میری تپسیاں ادھوری رہ گئی کیا تم میری مدد کروگے یوک نے سادو کی آتما سے پوچھا کی وہ کیسے اس کی مدد کر سکتا ہے آتما نے کہا میری آتما کو مکتی چاہیے تم میری تپسیاں پوری کرنے میں میری مدد کرو یوک نے سادو کی بتائی ہوئی ودھی سے تپسیاں شروع کی اور کچھ دنوں بعد سادو کی آتما کو مکتی مل گئی گام کے لوگ تب سے اس یوک کی بہادری اور شردہ کی کہانی سناتے ہیں اور پیپل کے پیڑ کو آدر اور سمان کے ساتھ دیکھتے ہیں اس گھٹنا کے بعد گام کا ماحول بدل گیا اور پیپل کا پیڑ پھر سے ایک پوتر ستھان بن گیا جہاں لوگ اب شردہ کے ساتھ آتے اور ساہنا کرتے ہیں موسیقی